ناظرین آج کی کہانی ایسے بچے کے گرد کھونتی ہے جسے سکول میں تمام بچے کالو کے نام سے پکارا کرتے تھے یعنی کہ اس کا نام جو بھی تھا لیکن اس کی شکل و شباحت کی وجہ سے کالو پڑ گیا سارے بچے اسے کالو کے نام سے پکارا کرتے تھے اچھا وہ بچارہ احساس سے کم تری کا شکار ہو گیا اور وہ خود بھی اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ کالا محسوس کرنے لگا اسے یوں لگا کہ گویا کے کالے تو انسان ہی نہیں ہوتے اگر انسان ہوتے بھی ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور اسے بعض اوقات ایسا بھی فیل ہوتا کہ شاید میں زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا کیونکہ جو بھی مجھے پکارتا ہے تو کالو کے نام سے پکارتا ہے تو گویا کے دنیا میں میری کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے کیونکہ میں شکل و شباحت کے اعتبار سے بہت ہی کالا ہوں سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹس رہے اساتزہ بھی اسے کالوہی کے نام سے پکارا کرتے تھے ایک دن ایک عجیب واقعہ رونما ہوا کہ جیسی سکول کی گھنٹی بچتی ہے چھٹی ہوتی ہے سارے بچے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ریڈی والا گوبارے بھیچ رہا ہے آوازیں لگا رہا ہے گوبارے لے لو گوبارے لے لو گوبارے لے لو سارے بچے جو ہے اس کے گھر جمع ہو جاتے ہیں وہ دو تین گوباروں میں ایسے سانس پھونکے نا ہوا میں اڑا دیتا ہے کوئی سبز رنگ کا ہوتا ہے کوئی بلیو رنگ کا ہوتا ہے کوئی ییلو رنگ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جو گوبارے ہوتے ہیں اس طرح ہوا میں اڑنے لگ جاتے ہیں اچھا کالو یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے دیوار کے ساتھ کھڑا سارا منظر دیکھ رہا ہے نہ اس کے قریب جاتا ہے نہ سوال کرتا ہے نہ غبارہ خریدتا ہے ہوتا کیا ہے کہ تمام بچے جو ہیں غبارے والے کے گرد جمع ہوتے ہیں جس جس میں خریدنا ہوتا ہے وہ خریدتا ہے جس میں تماشا دیکھنے ہیں تماشا دیکھنے ہیں سارے بچے جو ہے اپنے گھروں کو چل دیتے ہیں لیکن جو کالو ہوتا ہے وہ دیوار کے ساتھ کھڑا بے حس کھڑا انتظار میں تو اچانک ریڑی والے کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے تو اس کی شکل و شباحت کو دیکھ کر اس کی حالت زہر کو دیکھ کر اس ریڑی والے کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ بچہ بہت زیادہ خریب ہے لیکن اس کے دل میں بھی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے اور میں بھی غبارہ خریدتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں غبارہ نہیں خریدنا چاہتا مجھے غبارہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تو ریڑی والا بڑا حیران ہوتا ہے کہ بچہ کافی دیر سے کھڑا ہے غبارہ بھی نہیں خریدتا میں گفٹ کے طور پر دے رہا ہوں وہ بھی نہیں لیتا لیکن کہتا ہے کہ مجھے تو آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے میں یہاں پر ایک چھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ریڑی والے ہوتے ہیں پھیری والے ہوتے ہیں یہ بڑے فنکار لوگ ہوتے ہیں ہر فن مالو ہوتے ہیں اور ہر بندے کو ڈیل کرنا جاندے ہیں ان کے اندر یوں کہہ لیں کہ ایک بڑی صلاحیت موجود ہوتی ہے خیر اس نے کہا بچے آپ کا کیا سوال ہے تو کالو نے بڑا معصومانہ سوال کیا کالو کہتا ہے کہ سر مجھے بتائیے کہ کیا کالا غبارہ بھی اڑتا ہے مطلب آپ نے ییلو گرین بلیو یہ سارے غبارے ان میں سوانس پھونکی اور ہوا میں اڑایا یہ سارے غبارے اڑنے لگے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کالا غبارہ ہے کیا یہ بھی اڑتا ہے تو جو وہ پھیری والا تھا نا وہ ریڑی والا اس نے اتنا خوبصورت جواب دیا نا آئے ہائے کیا کہنے بڑی زبردست بات اس نے کی بڑی توجہ طلب ہے غور طلب ہے غور کیجئے گا اس بات پہ اس نے کہا بچے یہ کالا پیلا نیلا یہ نہیں اڑتے جس میں کچھ ہوتا ہے نا وہ اڑا کرتا ہے اب میں ہوا نکال دیتا ہوں سفید غبارے میں سے ہوا نکال دیتا ہوں ییלو غبارے میں سے ہوا نکال دیتا ہوں بلیو غبارے میں سے دیکھی گا یہ نہیں اڑے گے اور ہوا بھر دیتا ہوں کالے غبارے میں یہ اڑنے لگ جائے گا تو یہ نہیں کہ کالا اڑتا ہے سوا اڑتا ہے نیلا اڑتا ہے ہوتا ہے نا جس میں کچھ ہوتا ہے نا وہ اڑتا ہے تو مثلاً ایک گاڑی ہے باہر سے آپ دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت ہے لیکن انجن خراب ہے دھکے لگا کہ وہ کتنے آخر آپ کہاں تک اسے دھکا لگائیں گے منزل پہ نہیں پہنچائے گئی ایک بڑی خستہ حال گاڑی ہے انجن زبردست ہے وہ آپ کو منزل پہ پہنچائیں گے اندر کچھ نہیں ہے نا من میں کچھ نہیں ہے نا خودی بدار نہیں ہے نا تو پھر آپ کلک نہیں کر سکے تو اگر آپ کا من بیدار ہے اندر کچھ ہے تو پھر آپ کلک کر جائیں گے پھر آپ نکل جائیں گے پھر آپ کمیاب ہو جائیں گے اس لئے کمیابی کا جو تعلق ہے کوئی ظاہری شکل و شباحت سے تو ہے ہی نہیں یہ غربت اور امیری سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے پیسے سے مال سے چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ایک صلاحیت ہے خداداد صلاحیت کہہ لیں اس کو جو انسان کے اندر اللہ نے ودیت کر جس کے اندر کچھ ہے نا وہ نگل جاتا ہے وہ کلک کر جاتا ہے وہ پرفارم کر جاتا ہے وہ کچھ کر جاتا ہے اور جس کے اندر کچھ نہیں ہے تو وہ اسی غبارے کی طرح اب یہ بڑی زبردستہ بات ہے کہ کون سا غبار اڑتا ہے نہیں جس میں کچھ ہوتا ہے وہ اڑتا ہے کلر کی تو بات ہی نہیں ہے تو بچے کا ایک دیرینہ مسئلہ حال ہو گیا اس کالو کا ایک دیرینہ مسئلہ حال ہو گیا وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ڈی موٹیویٹ کرنے والے اکثر لوگوں تھے موٹیویٹ کرنے والے چاندکل ہوتے اور موٹیویشن کتنی ضروری ہے یعنی ایک مسکرہات اگر آپ دوسری کو ایک شاباش ایک تھپکی دوسری کو دے دیتے ہیں کتنی امپورٹنٹ ہے بڑی موٹیو رکھتی ہے لوگوں کی زندگییں بدل جاتی ہیں لوگوں کی سوچ نظریہ اور خیال بدل جاتے ہیں آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ سے معمولی سی کوشش ہے اگر آپ معمولی سی کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں کسی کی زندگی میں ایک پلس کا کردار ادا کرتے ہیں میں زندگی چھوٹی سی مسکراہت شامل کر دیتے ہیں کسی کی زندگی میں چھوٹی سی نیکی ایڈ کر دیتے ہیں کسی کی تھوڑی سی رہنمائی کر دیتے ہیں خدا جانے اس کی زندگی میں آنے والے وقتوں میں اس کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا اور چینج کی بیس آپ ہوں گے تو پیج یہ نکام آئیے دنیا آپ کے انتظار میں بیٹھئی ہے آپ کام کیجئے کیا کہ لوگوں کی زندگی میں چینج لائی معمولی سجے شاباش دیجئے حاصلہ افزائی کیجئے موٹیویٹ کیجئے ایک تھپکی دیجئے ہاں جی تم کر سکتے ہو تم نکل جاؤگے یار تم یہ کام کر لوگے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے دائیں بائیں نہ دیکھئی اپنی ڈائریکشن پہ اور اپنی منزل پہ نظر رکھئے اور چلتے جائیے بس دائیں میں جو بھی ہو رہا ہے نا آپ کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی مجھے یہاں جانا ہے وہ میری منزل ہے میں جا رہا ہوں کیسے ایسے تینکیو